In this lecture we will discuss Hooker's General Principles جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اگر ہم سوفیر انجنی میں دیکھیں تو بہت سارے General Principles ہیں Design Principles ہیں Best Practices ہیں جو کہ اگر ہم فالو کریں تو ایک اچھی پیکٹس ہے تو اگر جو Hooker's General Principles ہم آج یہ جو 7 Principles ہم discuss کریں گے اگر یہ حالی ساتھ جو Principles ہیں یہ بھی اگر ہم فالو کر لیں تو ہم ایک Quality Software بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا Principle ہے وہ ہے The Reason It All Exists جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو اس کے وجود کا یا اس کے ہونے کا جو مقصد ہے وہ جس مقصد کے لیے یہ سوفیر وجود میں آ رہا ہے تو اس مقصد کے لیے اگر وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو صحیح ہے اگر وہ اپنے مقصد کو ہی پورا نہیں کر رہا اس کے علاوہ کسی دوسرے پرابلمز کو سالف کرنے میں لگ رہا ہے تو ایسے سوفیر کا وجود نہیں ہونا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر وہ جو سوفیر ہے جس پرابلم کے لیے وہ سالویشن بنایا جا رہا ہے اس پرابلم کے لیے ہی یہ پرابلم سالونگ ہے اس کا ہی یہ سالویشن اس کا صحیح طریقے سے یہ سالویشن دے پا رہا ہے اس میں ویلیو اپنے سسٹم کے اندر کریئیٹ کر پا رہا ہے تو یہ سوفیر جو ہے وہ وجود میں آنا چاہیے ادھر وائز یہ باقی ان سکس پرنسپلز کر کے کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا اگر ہم پہلے پرنسپل کو ہی بھول جائیں تو یہاں پہ جو پہلا پرنسپل ہے وہ سیدھا جو ہے بلکل کلیئر ورڈنگز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا جو سوفیر ہے یہ اگر جو بھی کلائنٹ اورگنیزیشن ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ان کے بزنس پروسیس سے بہتر نہیں ہو پا رہے اور یا جو ان کا جو پرابلم تھا جس پرابلم کے تحت وہ یہ سوفیر بنوانا چاہ رہے تھے تو وہ سوفیر اگر ان کے لیے بینیفٹ کا باعث نہیں بن رہا اور ان کی جو ہے وہ کاسٹ بلا وجہ کی ان کی کاسٹ لگ رہی ہے تو یہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے اور یہ چیز پھر ہمیں بھی چاہیے ایک ڈیولپر اورگنیزیشن کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر مزید کام نہ کریں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ریکوائیمنٹ ہے ان ریکوائیمنٹ سے جو مین پرابلم ہے وہ سولپ نہیں ہوگی تو اس سے ہمیں پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے اوپر ہم پریویس لیکچرز کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اوپر ایک ڈیزنس اینیلیسٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو دیکھے کہ ان کی بزنس کی نیڈز کیا ہیں اور ان کو پھر سجیس کرے کہ ان کو ایک پروپوزل دے کہ بھائی آپ کے لیے یہ پروپوز جو ہے وہ سولیشن ہے اور پھر اگر کلائنٹ آگنیزیشن مانتی ہے تو ہم اس پروپوز سولیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو جو پہلا پرنسپل ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ does this software does this system add real value to the system کہ اگر یہ real value system میں add کر رہا ہے اگر نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہمیں اس کے اوپر پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ سیمپل ہے جو کہ کس پرنسپل ہے keep it simple stupid اور کہیں کہیں اس کو جو ہے وہ other words میں بھی لکھا ملتا ہے کہ keep it sweet simple تو otherwise جو اس کا جو اس کی جو full form ہے وہ ہے keep it simple stupid تو اس سے جو مقصد ہے کہ keep it simple سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ simple سے مراد یہ ہے کہ آپ بلا وجہ میں ایک سسٹم کے اندر complexities کو add نہ کیا جائے کہ ہمارے پاس اگر جو سسٹم ہے وہ understandable ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس کو آ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے سمجھ سکے اور ہم بلا وجہ میں اگر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بے شوار design principles ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص problem کے لیے خاص context میں خاص problem کے solution کے لیے ہمارے پاس design patterns بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک simple جو need ہے وہ کتنی complex ہے اگر need اگر ہمارے پاس complex نہیں ہے اور اس کے اندر ہم design کے اوپر اتنا time لگا دیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ہر چیز کا خیال لکھنے بیٹھ جائیں اور ہم یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ business کے goals اتنے complex ہو ہی نہ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم جتنا اس کو simple رکھ سکیں جتنا easy to understand رکھ سکیں تو اتنا ہمیں اس کو رکھنا ہے اس کا ہرگز مصد نہیں ہے keep it simple کا کہ آپ keep it simpler کہ ہم اس کو اتنا بھی simpler نہ کر دیں کہ ہم اس کو تباہ کر دیں ٹھیک ہے ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی جو ہے best practices کو بھول جائیں آپ ایک class بنایں اور اس ایک class میں آپ جو ہے وہ تمام کام کر رہے ہوں اسی میں آپ جو ہے HR related کام بھی لے رہے ہوں اسی میں آپ finance related کام بھی لے رہے ہوں accounts related کام بھی لے رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کسی بھی موڈلیاریٹی کا خیال نہ رکھیں آپ اس کے اندر کوئی بھی open close principle کا خیال نہ رکھیں تو یہ بات نہیں ہے یہاں پہ جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ keep it simple کہ ہم جتنا simple اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے مطلب یہ کہ جتنی need ہے اس need کی complexity جتنی complexity need ہے اتنی ہی complexity add کی جائے اتنی ہی اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے کام کیا جائے otherwise اس کو جتنا simple رکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے تو دوسری چیز ہم نے کہا دیکھی کہ all designs should be as simple as possible but no simpler ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ simple تو ہونا چاہیے مگر اتنا simpler بھی نہ ہو کہ وہ کچھ زیادہ ہی ہم جو ہے اس کے اندر ہم simpler کے چکر میں جو ہے ہم best practices بھول جائیں تو ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز ہمیں کیا ہے کہ اگر جو ہم features کے اوپر جیسے ہم کام کر رہے ہیں تو ان features کے اوپر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم جو ہے وہ simplicity کے نام پہ جو جو major features ہیں یا جو جو non functional characteristics ہیں non functional requirements ہیں تو ان کا ہم خیال لکھیں جتنے حد تک need ہے اور جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ need اتنی complex نہیں ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف proceed کر جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم design کے phase میں stuck کر جائیں یا تو یہاں پہ ہم اس کو جتنا simple لکھ سکیں اتنا simple لکھنے کی ہم اس کو کوشش کریں تو simple کی بات میں دوبارہ سے یہ discuss کروں کہ simple سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم quick اور dirty یا messy code لکھنا شروع ہو جائیں مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا need کے حساب سے جتنا ہمیں soft engineering کی best practices اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے اتنا ہی ہم ڈالیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نمک جیسے صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نمک کھانے میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو اس سے ہی زائقہ آتا ہے مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورا نمک کی بوٹل اس کے اوپر کھانے میں ڈال دیں تو جتنا ضرورت جتنی practices جتنی soft engineering کی best practices ایک system پر اپلائے ہونے کی ضرورت ہے جتنی جو cost کی constraint کے اندر time کی constraint کے اوپر تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی system کو develop کیا جائے تو developers perspective developer organization کی perspective سے جو quality attributes جو matter کرتے ہیں let's suppose maintainability scalability تو ہم اس کو focus کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک simple software بنانے کی کوشش کریں ہم ان quality attributes کے اوپر زیادہ focus نہ کریں جو کہ جس تیسرا ہمارے پاس principle maintain the vision مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس overall system کے goals ہیں اس کے حساب سے ہم ایک overall software کو plan کریں اور اس کے اوپر development اور تمام چیزیں اس کے حساب سے کریں کیونکہ ہمارے پاس اگر ایک overall vision کو مدی نظر نہ رکھیں اور ہم simply ہم ایک سنگل module کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اگر ہم ایک software بنا رہے تو وہاں پہ ایک overall vision کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمارے پاس بہت سارے issues آسکتے ہیں design issues آسکتے ہیں incompatible interfaces کے issues آسکتے ہیں تو یہاں پہ maintain the vision سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم پرابلم انڈسٹینڈنگ کے بات جب ہم planning کی طرف آتے تو انیشلی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک آئی لیول ویو سے دیکھتے ہیں اور ایک software architecture کو design کرتے ہیں تو software architecture میں دیکھا تھا کہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک software بنائیں گے تو تو صحیح ہے اگر ہم اس vision کو maintain نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کافی bugs کو دعوت دے رہے ہیں software bugs کو دعوت دے رہے ہیں جس کی cost ہمیں شاید بعد میں جا کے بیئر کرنی پڑ سکتی ہے جیسے کہ ہم نے دسکس کیا تھا corrective maintenance کے صورت میں تو ایک اچھا architect جو ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے vision کو وہ تمام جو developers ہیں جو development team ہیں ان کے ساتھ مل کے اور designers ہیں ان سب کے ساتھ مل کے اس vision کو align کرنا پورے software development lifecycle کے درمیان یہ ایک software architecture software architect کی ذمہ داری میں آتا ہے اس کے بعد جو ہے fourth principle یہ ہے ہمارے پاس what you produce others will consume کہ جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں تو کل کو یہ کسی کوئی اور کنزیوم کرے گا تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا کام صرف بنانا ہے بنا گئے ہماری رکھنا ہوگا کہ اگر جو ریکوائیمنٹ جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں ریکوائیمنٹ کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ریکوائیمنٹ کو سپیسیفائی کیا ہے تو جو ریکوائیمنٹ ڈاکیمنٹ ہے وہ ریکوائیمنٹ ڈاکیمنٹ یوزر کے مطابق ہے کیا یوزر اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اس کے علاوہ جب ہم ڈیزائن فیز میں آتے ہیں تو ڈیزائن فیز میں ہمیں یہ چیز سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ جو ریکوائیمنٹ ہے کیا ڈیزائنر کو ایزیلی سمجھ پائے گا اس کے اوپر اچھا ڈیزائن بنا سکے اور ڈیزائنر کر رہا ہے اس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوفیئر میں جو کوٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک ون ٹائم ایک ٹیویٹی نہیں ہے اس کوٹ کو آگے جا کے موڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کو ایک ٹیویٹی کرنے کی اس کو اپلائے کرنے کی ضرورت اس میں آگے پڑھ سکتی ہے تو یہ چیز کو اگر ایک کوڈر مدنظر نہیں رکھے گا تو کل کو جا کے دوسرے جو اس کو ایک ٹیویٹی کرنے چاہیں گے تو ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی چیز کوڈر ہے جو implement کر رہا ہے کہ یہ کوڈ جو کل کو جا کے ٹیسٹ بھی ہونا ہے تو ایک اچھی اپروچ ہے کہ ہم ٹیسٹ ریون ڈیولپمنٹ کریں تو لائف سائیکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز ہر بندہ جو اپنا کام کر کے آگے دے رہا ہے تو اگلا اس کو کنزیوم کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں جو اگر اپنے ایک ورل سوفیر لائف سائیکل کو فالو کرے بغیر اگر ایک ٹیم نے کام کیا تو کل کو وہ ٹیم جو ہے وہ کئی اور روانہ ہو جاتی ہے کوئی دوسری ٹیم اس کے اوپر کام کرتی ہے تو اگر یہ چیزیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ظاہر سی بات کوئی بھی چیز انڈیسٹینڈیبل نہیں ہوگی اگر جو آپ نے پراپر نہیں کی بھی تو وہ پر ریکائیمنٹ کا صحیح سے پتہ نہیں لگے گا اس کے لابہ جو کوڈنگ آپ نے کی ہے اس کے اندر کمنٹس نہیں دیئے ہوئے اس کو زیادہ انڈیسٹینڈیبل نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی ہیں ہمارے پاس جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں تو وہ کوئی اگلا کنسیوم بھی کرے گا تو اس کے حساب سے سوفیئر بننا چاہیے تو یہ پریکٹس ہمیں نہیں بولنی چاہیے تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہ اس کا مقصد یہ کہ آپ کے جو دیزائن ہے وہ کیا ہے اس کو پراپر طریقے سے چیزوں کو سپیسیفائی کریں پراپر طریقے سے ڈیزائن پہ کام کریں اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے او بھی ہم اتنا اچھا کریں کہ آگے جو بھی اس پہ کام کرے گا اس کو آسانی سے انڈرسٹین کر سکے تو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں پانچویں اپنے جنرل پرنسپل کا خیال لگنا ہے کہ ہمارے پاس ریکوائیمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ مزید کتنی چینج ہو سکتی ہے تو اب ہی تک جو ریکوائیمنٹ ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سوفیئر ہے اس کے اندر کہاں کہاں چینج پوسیبل ہے اور اس کے حساب سے تاکہ ہم اپنے سوفیئر کو ڈیزائن کریں اور اس کے تحت ہم چیزوں کو پروسیڈ کریں تو بی اوپن تو فیوچر کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر جس لینگویج پہ ہم کام کر رہے ہیں تو وہ لینگویج جو ہے وہ اپسلیٹ ہونے والی ہے اگر ہم لیگیسی کوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس کی طرف نہ جائیں ہم ایڈاپٹیبل ٹو چینج رہے یا ہم فیوچر کے لیے ہم اوپن رہے اس کو کہہ سکتے ہیں پہلے چیز تو یہ کہ ہم بیس پیکٹیس کو جو ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کریں ہم لیگیسی کوٹ کی طرف نہ جائیں یا پھر وہ جو ہمیں پتا ہے ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ obsolete ہونے والی ہے تو ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں تو یہ ہماری ایک پیکٹیس ہونی چاہیئے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میں نے ڈسکس کیا کہ آپ کے پاس دیکھنا ہے کہ یہ جو سوفیئر ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ کہ ہمارے پاس مزید extension ہو سکتی ہے تو اس کے حساب سے ہم سوفیئر کو ڈیزائن کریں اور اس کے حساب سے ہم آگے کے لیے پلان کرتے ہوئے آگے پروسیڈ کریں تو سکس پرنسپل ہے ہمارے پاس plan ahead for reuse اس سے کیا مراد ہے ہمارے پاس جو بھی ہم سوفیئر بنا رہے ہیں تو اس چیز کو ہم اپنے مدن نظر رکھیں کہ یہ چیز ہے جو بھی ہم ایک سوفیئر پر کام کر رہے ہیں تو یہ سوفیئر ریوزیبل بھی ہو اگر ہم کسی ایک موڈیول بنا رہے ہیں تو ایک موڈیول اس طرح ہیں تو ان میں ایک جو بہت کومن ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اس چیز کو استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد کچھ حد تک یہ ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کو آگے کے لیے استعمال کے لیے قابل بنائیں کہ وہ آگے بھی استعمال ہمارے پاس چیز پہلے سے بنی ہوئی ہیں تو ان کو مزید ہم دوبارہ سے نہ بنائیں جو بیس پیکٹیسز ہمارے پاس پہلے سے دیکھ چکے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ان چیزوں کو دوبارہ سے اگر اگر اپنی ٹائم لگاتے اگر اپنی کاؤس بیس کرتے ہیں تو ایک کاؤنٹ بیس ڈبلپمنٹ جو ریوز بیٹی کا فیکٹر جہاں پہ ہو سکتا ہے ریوز کاؤنٹ ریوز ہمارے ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم کاؤنٹ ریوز بیٹی کی طرف جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ریوز بیٹی فیکٹر کو مدنظر رکھتے ہیں تو صرف ہم کاؤس اور افرٹ بچا رہے ہیں اس کے علاوہ اپنی سسٹم میں ایک ویلیو بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال مگر اگر اگر ایک دفعہ یہ چیلنج پہ ہم کام کر لیتے ہیں تو یہ آگے کی لیے ہماری بچا بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سسٹم کے اندر اچھی ویلیو جو ایڈ کر سکتا ہے پھر ہمارے پاس سیون پرنسپل ہے وہ ہے تھنک تھنک جو کہ اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم بلکل سیمپل ورڈز میں کہیں کہ کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے تو اس سے پہلے صحیح سے غور و فکر کریں سوچیں سمجھیں تو یہ ایک اوورال جتنے بھی ہم نے پچھلے چھے پرنسپل دیکھے ہیں تو ان چھے پرنسپل کو ساتھ میں رکھتے ہوئے اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک کلیر کمپلیٹ جو ہے وہ تھوٹ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کے اندر ہم اگر وہ تھوٹ کے ساتھ ہم چلیں گے تو بہتر ریزلٹ ہمیں ملیں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگر سمپلی رکھائیمنٹس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو ہم ایک quality software نہیں بنا سکتے ایک better results کی طرف نہیں جا سکتے ہاں کوئی result ہو جائے گا ایک product سامنے آ جائے گی مگر وہ بہتر product یا اچھی product ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو یہاں پہ جو think سے مراد اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اگر ہم دیکھیں تو thinking جب ہم thinking کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری challenges کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر ریکارمنٹ کو لیتے ہیں اور ریکارمنٹ کے اوپر بہت غور و فکر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹم میں value ایڈ کری نہیں یہ ریکارمنٹ تو ہم اس کو آگے کسٹمر کو کنوے کر سکتے ہیں بھائی یہ ریکارمنٹ جو آپ نے بتائی ہیں تو ان سے تو آپ کو فائدہ ہو ہی نہیں رہا تو ان سے ہم نئی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کوئی نیو نالجج کر سکتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم جو کسٹمر ہیں ان کو ایک اچھا سیجیشن دے سکیں جس کے اوپر کام کریں اور ان کے لئے بہتری ہو تو ہماری لانگ ٹرم اچھے ریلیشنشپ جو ہیں کلائنٹ ارگنیزشن سے بن سکیں تو اس کو عام فہم زبان میں سمجھ ہوں اگر ہم دیکھیں جیسے میں آپ سے پوچھو کہ نالجج اور ریسرچ میں کیا فرق ہے تو ایک بہت کومن سی چیز ہے نالجج اور ریسرچ جو ہم بہت کومن لی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو نالجج جو ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے میرا یقین ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی اور اگر ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہماری نالج بن جاتی ہے یہ میری نالج ہے یہ چیز یہ جو ہے تو ہمارے لئے نالج ہے یہ ہمارے لئے علم ہے یہ نالج ہے تو دوسری چیز ہمارے پاس کیا ریسرچ ہے تو ہمارے پاس جو نالج ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور مزید رکھیں اور دیکھیں اور اس کے بارے میں سٹڈی کریں تو کبھی کبھار ہم ریسرچ کرتے ہیں اور جب دوبارہ سے چیزوں کو جب ہم فائنڈنگز کی طرف جاتے ہیں کرٹیکلی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو ان لرننگز سامنے لائیں جتنی بھی ریسرچ اگر آپ دیکھیں تو اکثر ایک تحقیق آتی ہے جس کو پرانی تحقیق تھی غلط تھی اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق کوئی چیز ایسے ہے اسی طرح سے ہمیں بھی ضرورت اس چیز کی ہے جو چیز ہم نے جو چیز ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہمارے سامنے ہے جو چیز پلین ہمارے سامنے ہے اس کے باوجود ہمیں چیزوں کو بار بار انیلائز کرنا ہے کہ کہ ہم غلط دائریکشن میں تو نہیں جا رہے تو اگر ہمیں کہیں پہ کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اور بیس پریکٹیس اپلائی کی جا سکتی ہیں یا کہیں پہ ہماری پاس لیکنیس ہے تو اس لیکنیس کو فیل فور اس کے اوپر کام کیا جا سکے تو جتنے بھی جنرل پرنسپل ہیں چاہے وہ ہوکر جنرل پرنسپل ہوں یا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم کام لیں تو یہ بلکل پرنسپل ہم عام زندگی میں دیکھیں تو جو کہ عام زندگی میں بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جیسے ہم نے کہا تو یہ ہم کسی عام زندگی کی بھی اگزیمپل لیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے لیٹس سپوز میں کنسٹرکشن کی اگزیمپل دوں تو اگر آپ ایک ایسا گھر بنا دیں جہاں پہ اس کے رہائشی رہنا ہی کمپلیکس چیزوں کو نہ کر دیں کہ پتا چلا کہ کسی کو کوئی چیز سمجھ میں ہی نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ چیزوں کو انڈیسٹینڈیبل وے میں خیال رکھنا ہے ہم اتنی سمیلی سیٹی کی طرف بھی نہ چلے جائیں کہ ہم منٹینیویٹی کی فیکٹر ہم دیکھ رہے تو یہ تمام پرنسپل وہ ہیں جو کہ اگر ہم اپنے کومن سنس سے بھی سوچیں تو ہم سوفیر انجنیرنگ کی بات کریں کسی بھی ڈیفرن ڈومین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی سارے جنرل پرنسپل ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو جنرل پرنسپل ہیں تو ان سیون پرنسپل کے علاوہ مزید ہم شاید آگے اگر ہمارا کوئی ٹاپک اس طرح ہوا تو ہم مزید ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے جنرل پرنسپل ہمارے پاس ہیں تو جو ہمارے پاس صورت انجنیر اپروچ تو اس کے مطابق ابھی جنرل پرنسپل کا ایک ٹاپک تھا مگر اس کے علاوہ بہت سارے جنرل پرنسپل ہیں جو کہ بہت کامن ہے جیسے کہ آپ کے پاس اگر ایک چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اسی چیز کو آپ کنزیوم کریں اسی چیز کو اس کو اس کو بنی چیز ایک بیس پیکٹس ہے کسی نے اس پہ محنت کی بھی چیز ہے اس کو آپ استعمال کریں نہ کہ میں تو خود بناؤں گا جب آپ بنانے کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ٹائم بھی لگے گا ایفرڈ بھی لگے سکتا ہے کہ اتنا بہتر ریزلٹ نہ آئے اس کو آپ نے زیادی سی بات ابھی بھی بنایا اس کو پھر آپ کو ٹیس بھی کرنا پڑے گا وہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی اس کو عام فہم زبان میں سوچیں تو کس طریقے سے اس بورڈ میں فٹ ہو سکتا ہے اس کی آپ کمپیٹیبلیٹی کے حساب سے آپ کو چیزوں دیکھنی ہے یہ آپ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے ایک چیز بنانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس دیکھیں دیزائن پیٹرنز ہیں بنے بنائی ہمارے پاس خاص پرولمز کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک پروونٹ ٹیکنیک ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم پروونٹ ٹیکنیک کی طرف جائیں نہ کہ ہم خود ایک دفعہ ایکسپیئنس کر کے دیکھیں گے تو جیسے کہ شاید پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا ہو کہ دو طریقے ہوتے ایک تو ہم خود غلطی کر کے سیکھیں دوسرا یہ کہ جو لوگ غلطی کر کر جنہوں نے ایک خاص چیز سیکھی ہے اور وہ ہمیں بتا چکے ہیں ہم ان کے مشورے پر کام کرتے ہوئے ہم اپنا time effort اور cost ان تمام چیزوں کو بچاتے ہوئے ہم ان کی بات کے اوپر عمل کر لیں تو یہ دو رستیں ہیں تو اگر ہم غلطی جیسے کہ avoid the tunnel vision ہے کہ ہم جیسے کہ ہم یہاں پہ ہے maintain the vision اس کے لابہ ایک اور design principle ہے avoid the tunnel vision کہ ہم کوئی ایسا کام شروع کرنا نہ شروع کر دیں کوئی ایسے software پہ کسی بھی کام شروع نہ کر دیں جس کو ہمیں یہی نہ پتا ہو کب انڈ جائے گی تو ہمیں اس کو پتا ہو چاہیے ہمیں کا estimate پتا ہو چاہیے کہ یہ کتنے دن میں بنے گی اس کے اندر کتنی cost آ سکتی ہے تمام چیزیں اس کی estimation کا ہمیں کچھ نہ کچھ رف آئیڈیا ہی ہو مگر کم سے کم ہمیں کوئی آئیڈیا ہو چاہیے اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم hit and trial چیز پہ نہ جائیں اگر ایک دفعہ شروع کر دیکھتے شاید انشاءاللہ بن جائے گی تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایک آئیڈیا ہو چاہیے کہ جو فیچرز ہیں وہ implement ہو سکتے ہیں تو ہم ایک tunnel vision جو اگر ہم عام فہم زبان میں سمجھیں تو اگر آپ سمی پوس پہ دیکھیں تو ایک tunnel ہوتا ہے جس کے اوپر پوت تے تو اس سیرہ جا کے کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے tunnel پہ جس کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ سیرہ سیرہ اور جا کے نکل رہا نہیں نکل رہا تو آپ ایسے tunnel کے اندر چھلانگ لگا دیں اور پتا چلا وہ tunnel جو وہ اس کے اندر گھومتے رہ رہ رہے ہیں گھومتے رہ رہے ہیں وہ جو وہ کہیں بہار نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا تو ایسے tunnel vision کو آپ کی طرف نہ جائیں تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو software ہے اس کے حساب سے دیکھیں کہ تمام چیزوں کا estimate کریں اور دیکھیں کہ جو software ہے وہ doable ہے کہ نہیں ہے تب ہی ہم اس software کے اوپر working start کریں ادھر وائز ہم اس کے اوپر working start نہ کریں دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ریکوائیمنٹ ہم نے لی ہے اس کو حساب سے ہم انیلیس موڈل بتیار کریں اور پھر اس ہی کے تحت ہم جو ہے وہ کوڈنگ کی طرف جائیں اور تمام چیزیں اگر دیکھیں تو ہر چیز ٹریسیبل ہونی چاہیے ٹرانسپیننٹ بھی ہونی چاہیے تو یہ تمام چیزیں جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ جو ایک چیز بنا رہے تو اگلا اس کو کنزیوم بھی کرے گا اس چیز کا خیال ہونا چاہیے لازمی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے اور مزید کافی سارے ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس موڈیول کو کل کو جا کے کسی اور موڈیول کے ساتھ ہمیں انٹیگریٹ بھی کرنا ہے کل کے ہمیں انٹیگریشن کو بھی مددی نظر رکھنا ہے تو ہم ان کے انٹرفیسز کا خیال رکھیں تمام چیزوں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ جو انٹیلیکچول ڈسٹنس ہے اس کو منمائز کریں کہ ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ سوفیر کسی الگ ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور جو پرابلم تھی جو پرابلم کی ڈیفنیشن تھی وہ بلکل الگ ہے تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ان کے ڈسٹنس اچھا سوفیر بنانے کی لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو چلیں اب تک اتنا ہی پھر نیکسٹ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اوکے سٹے بلیسٹ اللہ حافظ